حضرت عبو رہنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے اشارت فرمایا جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑی پھر بیٹھا اللہ کا ذکر کرتا رہا پھر سورج نکل آیا پھر دو رکعت نماز پڑی تو اس کا ثواب ایک حج اور ایک عمرے کے برابر ہوگا حضرت عبو رہنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ پورا پورا یعنی کامل ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملے گا ترمزی کی روایت ہے پانچ سو چھے اسی نمبر پر اور اسی طرح حضرت عبو رہنہ سے روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا ملائکہ تم میں سے اس نمازی کے لیے اس وقت تک یوں دعا کرتے رہتے ہیں جب تک وہ نماز پڑھنے کے بعد اپنے مسلے پر بیٹھا رہے اے اللہ اس کی مغفرت فرما دے اے اللہ اس پر رحم کر دے بخاری کی سکس ففٹی نائن نمبر روایت ہے اور آپ دیکھئے کہ جس کو اس بات کا شعور نصیب ہو جائے کہ میرے لیے فرشتے دعائیں کریں گے وہ مسلے پر زیادہ دیر کے لیے کی ہونا بیٹھے جائے نماز پر وہ بیٹھے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے آپ ایسے لوگوں کو نیک کاموں کا عادی کیا کرتے تھے سماک بن حرب کہتے ہیں کہ میں نے سہیدنا جابر بن سامورہ سے کہا کہ کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے تھے انہوں نے کہا کہ ہاں بہت پھر کہا کہ آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ اپنی نماز کی جگہ بیٹھے رہتے صبح کے بعد جب تک کہ آفتاب نکل نہ آتا پھر جب سورج نکل آتا تو اٹھ کھڑے ہوتے اور لوگ دور جاہلیت کا ذکر کیا کرتے تھے اور ہستے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے رہتے تھے یہاں سے میں یہ پتہ شلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے اصحاب کے صدق کیسے تعلقات تھے صبح کی نماز کے بعد اپنی جگہ لوگ بھی بیٹھتے تھے رسول اللہ بھی بیٹھ جاتے تھے لیکن پچھلے دور کو یاد کرتے تھے کہ پہلے ہم نے کس قسم کے کام کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی درمیان میں بیٹھتے تھے اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہتے تھے آج رات کسی نے خواب دیکھا پھر لوگ اپنا خواب بہن کرتے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب کی تعبیر دیا کرتے تھے سعیدنا ابو زر سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا جب آدمی پر صبح ہوتی ہے تو اس کے ہر جوڑ پر ایک صدقہ واجب ہوتا ہے پھر ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے ایک مرتبہ الحمدللہ کہنا صدقہ ہے اور ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھنا صدقہ ہے اور ایک مرتبہ اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے اور اچھی بات کا حکم کرنا صدقہ ہے اور بری بات سے روکنا صدقہ ہے اور چاشت کی دو رکت نماز پڑھ لینا ان تمام امور سے کفائت کر جاتا ہے